بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوپ اسٹوری کے ساتھ آپ کا محضبان علطاف ویانی حاضر خدمت ہے ناظرین اور ناظرین ملک میں کئی ٹوپ اسٹوریز اس وقت زینت بنی ہوئی ہیں میڈیا کی پرنٹ میڈیا کی انٹرنیشنل میڈیا کی اور ہمارے مینسٹری میڈیا کی لیکن نجانے کیوں ہمیں مینسٹری میڈیا سے کچھ بہت زیادہ خبریں مل نہیں رہی ہیں اور جو میڈیا آ سے پانچ چھ سات آٹھ ماہ پہلے چلا رہا تھا ہمارے ملک کی مشکل ترین صورتحال کو بیان کر رہا تھا اور نو ڈاؤٹ کہ واقعی وہ مشکل ترین صورتحال تھی اور ایسی صورتحال تھی جس میں کہ عوام بلبلہ اٹھے تھے اور میڈیا کا کام عوام کی ان مشکلات کو ایک اچھے انداز میں ایک خوبصورت پیرائے میں ایک گلکش پیرائے میں دنیا کے سامنے لانا خود عوام کی نمائندگی کرنا تھا تو یہ تو ہوتا رہا آج سے آٹھ ماہ دس ماہ پورا سال میں سمجھو اگر دوہ دار اکیس کا بھی اسی دوران گزرا ہمارا دوہ دار بائیس کے بھی سال میں مہینے گزرے لیکن آج جو ملک کی صورتحال ہے اس پر ہمارا منسٹری میڈیا نہ جانے کیوں کچھ خاموش بیٹھا ہے کہ سننے میں یہ آیا ہے میں اور آپ یقینی طور پر اس پر آج بات بھی کریں گے کچھ میمانان اگرامی سے جو ہمارے ساتھ ہوں گے ایکسپرٹ سے بات کریں گے کہ ملک ڈیفالٹ دیوالیا ہونے کے قریب پہنچا ہوا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ پچھلی حکومت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑی نا اہل حکومت رہی ہے اور جس نے بڑا نقصان کیا ہے پاکستان کی اکانومی کیا پاکستان کی معیشت کا مہنگائیوں کا ایک طوفان جو ہے وہ اس دور میں آیا لیکن اس دور میں ڈیفالٹ رسک جو ہوتا ہے جو ہر ملک میں ہوتا ہے کوئی زیرو پرسنٹ پہ بھی ہوتے ہیں بہت سارے ممالک لیکن ہم اس وقت بھی کوئی دس ایک پرسنٹ کے آس پاس کی کا رہشو بتایا جا رہا ہے کہ وہاں تھے ہم ڈیفالٹ سے اور آج کی صورتحال تازہ ترین صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کموں بیش ستر سے اسی فیصد کا ڈیفالٹ رسک ہے ڈیفالٹ دیوالیا کسی بھی ریاست کا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی جیب میں پیسے نہ ہوں اور آپ کو سروائیو کرنا ہو زندہ رہنا ہو تو آپ یا تو مانگیں گے یا تو کچھ بیچیں گے یا تو کچھ کچھ قرضہ لیں گے یا بھیک مانگیں گے مانگ کچھ بھی کرنا ہوگا اپنے سروائیو کی جنگ کا آغاز ان تمام چیزوں سے ہی ہو سکتا ہے اپنے اخراجات کو کم کریں گے یہ بھی اس میں سے ایک ہے اپنی پرتائیوش و لکجریز کو کٹ ڈاؤن کریں گے جب بھی کوئی ملک کوئی خاندان کوئی فیملی کوئی ارگنیشن اس صورتحال میں ہوتی ہے تو یہ کرنا پڑتا ہے اور اسی قسم کی صورتحال سے سب نمٹتے ہیں میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ سری لنکا میرے موں میں خاک کہ پاکستان سری لنکا نہ بنے لیکن سری لنکا میں کچھ اسی قسم کے حالات رہے اور ان تمام حالات کے باعث عوام نے کیا کیا وہ میں نے اپنے ویڈیوز میں سوشل میڈیا بھرا پڑھا اسے کہ جس انداز سے سری لنکا کو اس تمام ماحول سے گزرنا پڑا پاکستان میں اس کا آغاز تو ہو گیا ہے عوام بلبلہ اٹھے ہیں میڈیا بے شک خاموش ہو لیکن سوشل میڈیا بہت ہی تیزی سے ان تمام چیزوں کو آشکار کر رہا ہے اور آج کل ایک موبائل کی صورت میں ایک پوری دنیا آپ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے ایک سنگل بٹن سے آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے تو یہی ہمارے ساتھ مسلسل ہوئے چلا جا رہا ہے اور پچھلے چند ماہ سے تو خاص طور پر آج اگر میں سب سے پہلے بجلی کی بات کروں تو ناپیت ہو گئی ہے سردیوں کا موسم چل رہا ہے اور سردیوں میں میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ سے بجلی کی ترسیل جو ہے اس میں کوئی بہت زیادہ خلل نہیں ہوتا ہوتا ہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمیں کسی بھی موقع پر اس سے چھٹکارہ نہیں ملا لیکن کم از کم بہت حد تک ریلیف مل جاتا ہے سردیوں کا آغاز ہوتے ہی لیکن بدقسمت ہی ہے کہ یہ سردیاں ہم سب پر گرمیوں کی طرح ہی نازل ہو رہی ہیں اور میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل لوڈ شیڈنگ لوڈ پاور بیلنسنگ جسے مختلف نام دیئے گئے ہیں لوڈ شیڈنگ کو اب جب وہ کچھ بیلنسنگ کا نام دے دیا گیا ہے لوڈ بیلنس کیا جا رہا ہے اس صورت میں میں اور آپ کچھ نہیں چند گھنٹے نہیں بڑے بڑے آوز جو ہیں میں اور آپ جو ہے وہ اس سے نمٹ رہے ہیں اور کند مشکلات کا سامنا مجھے اور آپ کو اور تمام پاکستان اس سے نبردازمہ ہے گزر رہا ہے تو یہ کیا نا اہلی ہے یہ کیا ہماری جو ہے نالائکی ہے کہ ہم سردیوں جیسے موسم میں بھی لوڈ شیڈنگ کرنے پر یعنی کہ ہمارے پاور قوم اس لیول پر بھی نہیں لیا سکے قمو پیش کہا جی جاتا ہے کہ سردیوں میں یہ لوڈ آدھے کے قریب تک ہو جاتا ہے لیکن ہم وہ بھی منیج نہیں کر پا رہے ہیں ہماری ضروریات کا آدھا ہو جاتا ہے وہ گرمیوں کے مقابلے میں تو یہ تو میں بجا رہا ہوں بجلی کی سمتیار معاف کیجئے گا گیس کی صورتحال سے آگر کرو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہمیشہ سے سردیوں میں اس کا آغاز ہوتا ہے اور یہ چند گھنٹوں کی ہوا کرتی تھی اور اس کا آغاز اب سے نہیں اب سے دو تین ماہ قابل سے ہو چکا یعنی کہ سردیوں کے آغاز نہیں گرمیوں کے آوائل میں ہی اس کا آغاز ہو چکا اور میں اور آپ کئی گھرانے شہر کراچی کے اگر میں بات کروں بلکہ پوری پاکستان میں یہ صورتحال ہے شہر کراچی کی صورتحال تو انتہائی دگرگوں ہے اور گیس ناپیت ہونا شروع ہو گئی لوگوں نے بجلی کی بہت ساری مصنوعات خریدنا شروع کر دی ہیں جس میں سٹوز بھی ہیں میکرو ویبز بھی ہیں ایسی بہت ساری چیزیں جس پر اب ریلائے کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ یہ وہ چیزیں ہوں گی یہ وہ چیزیں ہوں گی جن کا گھر میں رہنا بہت ضروری ہے وہ بجلی کے چولے ہیں کہ اگر گیس کھانا پکانے کے لئے میسر نہ ہو تو ہم اس پر کام کر سکیں کیسے کام چلے گا کس لحاظ سے ہم آگے پڑھیں گے اور بڑا ہی مشکل صورتحال ہوگی ہمارے لئے ان معاملات کو ہینڈل کرنا اور ہمیں جو ہے ایسی صورت میں بڑی مشکل ترین صورتحال سے گزرنا ہوگا کہ ملک کی صورتحال جہاں پر بجلی اور گیس کی صورتحال ایک جیسی ہو اور ہمیں کہا یہ جا رہا ہو کہ آپ اور میں کچھ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں اور جو ہے کچھ ایسا ہونے کی جو ہے نا کچھ ایسی صورتحال بن جائے ہمارے ملک کی کہ میں اور آپ جو ہے آسان زندگی گزر بزرز کر سکے لیکن شاید یہ خواب ہی رہے گا اور یہ خواب کیسے شرمندہ تعبیر ہوگا اور ہوگا بھی یا نہیں میں ساتھ امتاز تجزیہ کار کولم نگار اور یقینی طور پر بڑی باریک بینی کے ساتھ تجزیہ کرنے میں مشہور ہیں محترم جانگی سییس صاحب میرے ساتھ اس ورلائن پر موجود ہیں سلام علیکم سر بہت شکریہ اگین اگین میرے پروگرام میں مجھے جب بھی کسی باریک نکتے پر کسی باریک نکتے پر بات کرنی ہوتی ہے تو میں جانگی سییس صاحب کو یاد کرتا ہوں جانگی صاحب مجھے بتائیے کہ اس سے پہلے کہ میں اور بھی کچھ سٹوریز ہیں آج آپ سے بات کرنے کے لئے لیکن پہلے میں جو بات کر رہا تھا کہ بجلی اور گیس بجلی جو سردیوں میں ہمارے پاس ہوا کرتی تھی گرمیوں میں غائب ہوتی تھی وہ سردیوں میں غائب ہونا شروع ہوئی ہے اور جو گیس ہمیں سردیوں میں نہیں ملتی تھی گرمیوں میں وافر مقدار میں ہمارے پاس ہوا کرتی تھی اب وہ گرمیوں میں ہی غائب ہو جاتی ہے تو یہ کس طرف جا رہے ہیں ہمارا تو سارا بیلنس ہی آؤٹ ہو گیا بیلنس ہمارے پاس صرف رہا کب ہے ہم جو نا ہم پولرائز قوم ہیں ہم دو طبقاتی نظام میں بٹے دیں ملکل ایک امیر ترین طبقہ ہے ان کو تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہ گیس کی کمی کیا ہوتی ہے کہاں سے آتی ہے کیس طرح ہوتا ہے ان کی منی ٹریل بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے بلکل صحیح ہمارا مسئلہ تو ہماری یہ ہے کہ ہمارے گھر کے چولے بچتے ہیں ہمارا چراف اگر بجلی نہ ہو تو چراف کل ہوتا ہے بلکل اور اگر جو ہے گیس نہ ہو تو ہمارے چولے تھلے پڑ جاتے ہیں تو ہمارا مسئلہ ان کو کیوں ایڈریس کریں گے وہ کیوں فکر کریں گے وہ اگر ان کو اگر سدی میں گیس تمی ہوتی تو وہ اندیر نگری میں تو رہتے ہیں لیکن ان کا چوپٹ راج جو ہے یہ بکتاتا ہے ان کو کہ چیز کی کیا ضرورت پڑے گی کسامور کی ضرورت پڑے گی ایلن جی وہ منگا سکتے تھے اور وہ آپس میں دوسرے پر اعظام ڈالتے ہیں کہ وہ ایلن جی ہم منگا رہے تھے تو وہ مواں کے انہوں نے کو دیئے وہ ہمیں بڑی مہنگی پڑی اور یہ ہوئی اور یہ ساری باتیں چونکہ چنانچہ کرتے ہیں اور پھر ایک چھوٹا سا وادہ ڈال دیتے ہیں کہ اب دیکھئے گا اب دیکھئے گا اب ہم آگئے اب دیکھئے گا وہ آج تک ہم دیکھی رہے ہیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں تو بھائی زالیم اور صفات لوگ ہیں ان سے جان چھڑانی چاہیے سچی سچی بات بتا رہا ہوں اگر آپ کو جو ہے بیلٹنگ کے ذریعہ پر چھک سکتے ہیں تو اس وقت اپنے ضمیر کے آواز پر کچھ ہونا چاہیے لیکن ہم بھی وہاں روٹی کے لیے بڑھتے ہیں ہمارے اندرونے پاکستان جتنے بھی ہیں لوگ وہ جو ہے بچارے روٹی کے لیے پرستے ہیں اگر ان سے وہ کہا جائے کہ وہ دیکھا اپنے چاند میں کے کتا خوبصورت ہے تو کہنے اچھے یہ روٹی ان کو چاند کی خوبصورتی بھی روٹی میں نظر آتی کیا بات ہے یعنی کہ یہ سیجی صاحب آپ نے کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ ہمارے لیے جہاں تک پہنچنا مشکل ہے جسے ہم چاند کہتے ہیں شاید ہم روٹی پہ پہنچنا ہمارے لیے اتنا ہی مشکل ہو گیا ہے ہاں گورم تو یہ ہم اچھا اچھا سب کاج یہ جا رہا ہے ایک بڑی اہم ترین نکتہ ہے اور شاید آپ اس پہ بہت اچھے انداز میں اس پہ روشنی ڈال سکیں گے کہ ماضی سے سبق نہیں سیکھا ہم نے صرف ماضی کو مورد الزام ہی ٹھہرا ہے کیا یہ قوم بنتے چلے جا رہے ہیں ہم خاص طور پہ میں اپنی اشرافیاں کی بات کروں کہ ہمیشہ سے ہم نے ماضی کو مورد الزام ٹھہرایا ہم نے ماضی سے سبق سیکھ کے اپنے حال کو اور اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی ہمارا ماضی جو ہے قومی ایٹیپ میں اور یہ جو جن کے ساتھ ہم گزارہ کر رہے ہیں ہمارے اشرافیاں کہلاتے ہیں بہتر نہیں ان کو نام کا اشرافیاں کس نے رکھ دیا یہ اس کے تو نام بدماشیاں رکھنا چاہیے کامیرہ اب وہ جو ہے وہ ان سے آپ امید لگاوئے یہ بات نہیں کر لیں ہاتھ ہی بیچھیں سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں اب وہ ہم سے توجہ نہیں دیتے ہیں ہمیں توجہ تو ان چھوڑ دینی چاہیے ان کہتے تھا آپ لیے آپ ماضی کی بات کر رہے سے بلکل مجرمانہ ماضی ہے اس قوم کا جس کو جو موقع ملتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے یہ جو اس سے سبق دیکھیں گے اس سے سبق کیوں سکھیں گے اس نے تو ان کو یہ ہی بتایا ہے کہ جتنا کرائیں آپ پرسکٹو کر لو سبجرمانہ مہب آپ کے پاس آئے گی ہمیں رہاں بہت زیادہ ساقتورت آئے گیے آپ ایک چھوٹے درجے کہ کھاتے پیٹے آدمیوں میں سبجرمانہ کہ آپ پلس کا آدمی پکڑ لے گا باتا کوئی نہیں پکڑ تھا سب بہت چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں سسٹم کے لیے آدمی جو اس کا جو لیڈن ہوتا ہے وہ یہ اخزامات کرتا ہے وہ اپنی سیورتیزم نہیں دیکھتا وہ اپنا مفاق نہیں دیکھتا اس قوم کا وہ تو شروع شروع میں آئے ہمارے بدکسمتی کہ ہمارے بڑے لیڈر جو ہے وہ شروع میں انتقال کر گئے کہ کسی وہ گولی مان دی کسی چلے گئے بچارے قائد آدم اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آئے ہیں یہ جو میں جو کہتے ہیں کہ شرم آبی ہے کہ لچے لفوں گے جس پر موقع ملا انہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا یہ اقتدار ایک چیز ہے ان کی وہ ہاٹ کیک ہے ان کے لیے اب اسی بڑے لاتے ہیں وہ ان کو اقتدار کی تلسی کے علاوہ سنگاتن کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا ہے بہت بڑی تبقیلی انقلاب کہتے ہیں جو اندری اندونی ستا کی جو زمین ہے نا اس کو پلٹ کے اوپر لے آیا جائے کیا بہتا ہے اس کی ذرخیزی کو اوپر لے آیا جائے یہ انقلاب ہے یہ کوئی کہہ حقیقی انقلاب ہے آپ جوپے انقلابی آپ چوبیس سال پر لکھا ہے کیا کہ کس کو کہیں کیا کریں اچھا سیساہ سیساہ نظام انساء جب جب معاشرہ اس حق تک جہاں میں نے اشرافیہ کہا آپ نے کہا کیوں ہم اسے اشرافیہ کہیں یہ بدماشیہ ہے جب معاشرے میں نہ ہمواریاں اس حق تک ہوں کہ کسی کے کتے کا علاج بھی ملک سے باہر ہو رہا ہو اور کوئی غریب یہاں پہ سسک سسک کر نہ ہمواریوں کی ستا کے اوپر ہی مر جائے تو کیا سمجھیں سر نظام انصاف ہماریوں اٹھی کے لیے یہی رہتا ہے اپنے خزانے بڑھنے کے لیے رہے ہی رہتا ہے آپ آپ دیکھیں کہ علاج کے لیے تو وہ باہر چلا جاتا ہے لیکن زرخیز اس کے طبعہ لوٹنے کے لیے زرخیز زمین اس کے پاس ہماری یہ پناہ جنہیں اس کے پاس لوٹنے کے بہت بڑا زمین کا ایک خطہ ملکہ ہے جس پہ جو چاہے وہ کریں پوچھنے یہ بات ہے تو کوئی درد کسی کو چوپ لگے سب درد ہم دکھ اور غریبوں کے لیے اگر کوئی بڑا آتنی ہوتا اس کو دکھ ہوتا وہ محسوس کرتا اس کی نینے اڑتی ہے یہ اتنی چٹپٹی باتیں کرتے ہیں لچھے دار باتیں کرتے ہیں دوکہ پیٹ ہوانا تو کری نہیں سکتا اس کے تو دکھیں دکھ ہوتی کتنی سجا سجا کے ایک دوسرے پھٹوں پانے یہ تو مولنے کی اوٹس میں بھی سلیخہ ہوتا ہے سنس کا انظامات لگانے کا بہتان باننے کا ان کے اندر کیا ہے بڑا تھے بڑا جو ہے وہ گالی دے سکتے اور کہتے ہیں ہم نہیں تو گالی یہ گالی آپ کی نظر میں ہوگی ہے ہمارے لئے تو یہ روپیل کی چیز آپ چیزی بات کر رہے ہیں اچھا زیانگی صاحب ایک سوال جو میں نے درمیان میں رہ گیا میں ضرور چاہوں گا کہ آپ اس پہ بہت بارک بینی سے نگاہ بھی رکھتے ہیں نظام انصاف کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اس قسم کے ماحول میں دیکھیں انصاف جو ہے نظام انصاف کہتے ہیں نصف نصف بلکل توازن اس پہ ہو ادھر کا بھی پڑھنا برابر ہو اور ادھر کا بھی پڑھنا برابر ہو بلکل تو اس کو جو ہے انصاف کہتے ہیں تنصیف اس کا جو ہے مزدور ہے کہ نظف فطر ہو نظف فطر ہو یہ نظام کیسا ہے جو اسے نوز تو ہی نہیں ایک طرف جو ہے گھاٹا ہی گھاٹا ہے ایک طرف فائدہ Menge فائدہ ہے تو اس کو آپ نظام کیسے کر دکھں بتنظامی ہیں بدکریم بتنظامی ہیں نظام انصاف تو آیا ہی نہیں نظام ہوگا تو توازن ہوگا توansing ترازو ہوگی تو اس کے نظام تو دے دیں جس کو آپ نظام کے انصاف کریں یہ نظام ہیں اگر جو بھی نظام ہیں انصاف کی بات نہیں کریں یہ تحریک کے انصاف کی بھی بات کریں جو ان پر انظامات آتے ہیں اس کو ایک تو کوئی پکڑنے والا ثبوت میں نہیں ہے اور جو انہوں نے کھیا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ اللہ جانے میں ہی اللہ ہی پکڑے گا ہم کو یہاں پکڑ کے تکہ سے کوئی دکھا سکتا ہوں آپ کے خیال میں نظام ہیں انصاف نہیں یہاں نظام ہیں جس کی لاتھی اس کی بھینس آجا لاتھی جس کی لاتھی اس کی بھینس آجا جانگی صاحب ایک بڑی اہم ترین خبر اس وقت سرگرم ہے اور یقینی طور پر ہم سب کے لیے یہ بڑی شرمندگی کی بات ہوگی ہے بڑی جو ہمارے لئے بیچینی کی بات بھی ہے کہ پاکستان ڈیفولٹ کے قریب پہنچا ہے اور ڈیفولٹ رسک جو ہے اس بار ایٹی پرسنٹ تاریخ میں پہلی مرتبہ کم اوبیش ایسا رجان ہوا ہے یا کم کم ہوا ہے ایسا کہ پاکستان ایٹی پرسنٹ ڈیفولٹ کی طرف جا رہا ہے اور دیوالیہ پن کی طرف جا رہا ہے ریاست کا دیوالیہ ہو جانا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر یہ ریاست کا کیا اپنی زندگی کو قائم رکھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے بھائی دیکھیں جو نا ایک اصول ہے اقتصادیات کا معاشیات کا کہ آپ کی جو جی ڈی پی ہوتی ہے اس کا 64% تک اس کی لیمٹ ہوتی ہے قرض کی یا 80% اگر ہو گئی پھر پچا کیا اور دیوالیہ پر اس پر سوڑ اتنا جا رہا ہے تو یہ تو ڈیفارٹ اگر آگر ارنام سبب کرنا چاہیں تو کرنا اگر آپ کوئی شرم نہیں آتی تو کبھی یہ بھی ہو جائے گا لیکن بھائی ڈیفارٹ ہم ڈیفارٹنگ فارٹ پر موجود ہیں ایک چھٹکی کی ضرورت ہے خدا نہ کرے ہمارے موں میں خواب لیکن ہم کیا کریں انہوں نے جہاں پہنچا کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی یہ دیکھیں گے نا ستاروں کی سب انتظام کر رکھے ہیں سوزیلینڈ، انکاں، انگلینڈ انکاں سوزیلینڈ انکاں، امریکاں انکاں اس کی ریعتت ہیں ان کی اگر دیفارٹ تو ہم ہوں گے نا دیفارٹ پٹی پہ تو ہم ہے اگر دلدلے کی اور یہ اقتصادی دلدلہ تو آگ کی ہے اس نے تباہی مچا دیئے بالکل 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 ہائی دشک پر ہیں چھٹکی پر لوگ جو ہیں نا پانی اور وہ کہہ رہے ہیں تو با تو نہیں ہے اس کو تو یہ ہے اس بات پر فقر ہے کہ ہم نے بٹایا رہا ہے اور پہ پھلے میں پاک پانی آرہا ہے لیکن ان کا یہ اس کے بالکل بالکل پر آرہا ہے تو سانس تو لے رہا ہے یار یہ تو زند میں نہ پائصہ اس کا اتجاج کون کرے گا ہم اس لئے بلبل آرہے ہیں ہمیں تین وقتی بھوک لگتی ہے اور وہ پھر بھوک پہ بھوک رہتی ہے بھوک کی نہیں ہے آخر لوگ ہمارے بھوکے سوتے ہوں لیکن ان کو فقر ان کا کیا معلوم یہ بھی جاکتے ہیں لیکن یہ بھوک سے نہیں جاکتے ہیں یہ زیادہ پیٹ کھانے سے جو ان کا پیٹ خراب ہو رہا ہے بلکل پیٹ خراب ہو جادہ بہت بہت شکریہ جانگل صاحب آپ کے وقت کا آپ کے ٹائم کا کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور ہمیں آج کے اس اہم ترین نشست میں جہاں معیشت کی بات ہو رہی تھی معیشت کے دیوالیہ پن کی بات ہو رہی تھی وہاں آپ نے بتایا کہ انہیں اندازہ نہیں ہوگا اگر اب بھی بھکتے گی یا بچائے گی تو یہ عوام ہی بچائے گی وہ ناظرین کو سیکونسز بھرک ہی خطرناک ہوتے ہیں ریاست کے دیوالیہ پن کے پھر ہمیں گیون ٹیک کرنا پڑتا ہے میں نے آپ سے آغاز میں کہا تھا کہ آپ کو کچھ بیچنا پڑتا ہے اور بیچنے کے لیے دشمن کی نگاہ سب سے پہلے ہمارے کس خزانے پر ہوگی یہ اور میں اور آپ بہت ہو بھی جانتے ہیں تو اس دیوالیہ پن پر ہمارے پہنچانے والے یقینی طور پر اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے ہمیں یہاں سے نکال سکیں اس مشکل صورتیال سے اور عوام کو بھی اپنی کمر باننی چاہیے آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا یقینی طور پر یہ ہم سب دیکھتے ہیں وقت کے لیے کہا جا رہا ہے وقت کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور وقت کے بعد میں نے اس کہا تھا پروگرام کے ساخر حصے میں میں کوشش کروں گا آپ کو آسان الفاظ میں الیوبریٹ کرانے کی کہ دریاست کا ڈیفالٹ ہونا دیوالیا ہونا یہ ایکچولی ہوتا کیا ہے باتیں بڑی سن رہی ہیں میں اور آپ دیکھتے رہتے ہیں میڈیا کی زینت بن رہی ہیں ایسی بہت ساری خبریں کہ پاکستان ساٹھ پرسنٹ رسک پر ہے سیونٹی پرسنٹ رسک پر ہے اب نئی خبروں کے مطابق اسی فیصد کا رسک ہو گیا ہے ریاست کے ڈیفالٹ ہونے کا تو یہ ڈیفالٹ دیوالیا ہوتا کیا ہے ریاست میں نوملی میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے جیب میں پیسے نہ ہوں سروائیول کے لیے تو یہ ہوتا ہے ہمارا دیوالیاپن کسی انسان کا یا کسی ایک کمپنی کا ریاست کا ڈیفالٹ ہونے کیا ہوتا ہے اس اس لیے میں میرے ساتھ ایک ممتاز ماہر معاشیات اشرف اسماعیل موجود میں اشرف صاحب آپ نے میرا سوال سنا میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ریاست کا ڈیفالٹ کس طرح سے میں اور آپ اس کو ایمیجن کر سکتے ہیں جی علتہ بھائی ریاست کے حوالے سے اگر اتام آدمی کے سمجھانے کے لیے اگر ہم کہیں گے نا تو اس میں بہت آسان الفاظ میں ہم یہ سمجھا سکتے ہیں کہ کسی بیاد میں کی کسی شخص کی جو آمدنی ہے اس کے اخراجات سے کام ہو تو وہ دیوالیاپن کی ایک صورت ہوتی ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ریاست اور کسی بھی ملک کے بھی دیوالیاپن کی یہی نوکت ہوتی ہے کہ آپ کے جو بھی تیفیسٹ ہوتا ہے کرنٹ اکاونٹ کا جس کو آپ احام الفاظ میں آپ کے درامت اور برامت کا جو ٹھینس ہوتا ہے کہ آپ کی برامدات کیا ہے اور درامدات کیا ہیں جو ٹھینس ہوتا ہے انہim تو اس کا جو ٹھینس ہوتا ہے اگر وہ پازٹیو ہے یعنی ایکسپورٹ زیادہ ہےbird سے کم ہے ٹھیک ہے تو تیس نے جا رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ کی زیادہ کم ہوتے ہیں انہim تو آپ نیگٹیو اس میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ خسارے کی صورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس صورت میں اگر آپ کے ملک میں بہت زیادہ کرزے لئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی ریپیمنٹ آپ کے لئے ایک چیلنج میں دی جاتی ہے کیونکہ آپ ریپیمنٹ کرنی ہی پاتے اور ریپیمنٹ نہ ہونے کی صورت میں عالمی سطح پہ آپ کے لئے بڑے مشکلات ہوتی ہیں اور جتنے بھی فانشنل ایسٹوٹیشنز ہوتے ہیں وہ آپ کو مزید انداز یا مزید کردے دے ناپن کردے دے اشیر صاحب میں کرزوں پہ بھی آ رہا ہوں لیکن ایک سوال میرے ذہن میں اس وقت فاوی طور پر یہ آ رہا ہے یہ آپ کا جو ریزرفس ہیں ہمارے فوراں ریزرفس جس پہ بڑا کسی بھی ریاست کا کسی بھی معیشت کا بڑا ڈیپینڈ ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو اتار چڑھا ہوتا ہے یہ بھی ڈیفالٹ کی صورت کی طرف ہمیں لے جانے میں بڑا جو ہے نا قلیدی کردار ادا کرتا ہے ریزرفس کا تعلق بھی ہمارے اسی چیز آپ کے ملک میں آتا ہے تو وہ ریزرفس کو پلس کر رہا ہوتا ہے اور اسی طرح بیرونو ملک جو ہمارے پاکستانی بھائی ہوتے ہیں جو بھی اپنے ریمیٹنسز بھیج رہے ہوتے ہیں اگر وہ بھیج رہے ہوتے ہیں تو اسی صورت میں آپ کے ریزرفس میں اضافہ ہوتا ہے اور جب ملک میں ایسی گیریکین صورت آتا ہے تو اس صورت میں آپ کے جو ریزرفس ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ریمیٹنسز آنا بند ہو جاتی ہیں اور لوگ ملک میں جو سبائے کاری کے حوالے سے ریمیٹنسز بھیجتے ہیں وہ بھی اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں تو اس صورت میں پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے ریزرفس دان فارکی طرف جاتے ہیں کیونکہ آپ کو نیسیسری جو ایمپورٹ کرنا پڑتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پاس فارن ایکچینج نہیں ہوتا جس کی وجہ سے آپ بڑی مشکل میں آجاتے ہیں تو ریازتی دیوالے پنکر سے آن خلصفہ تو یہی ہے کہ آپ کے جو بھی معاملات ہیں اس میں آپ کے پاس انٹرنیشنل مارکٹ میں ٹریٹ کے لیے آپ کے پاس فارن ایکچینج آویبل نہیں ہوتا یعنی کہ میں ایک عام آدمی ہے ایک عام آدمی ہے ایک لیمن کے ایسے سے یہ سمجھوں کہ میری جیب میں ایک روپیہ نہیں ہے لیکن اب مجھے سروائی کرنا ہے سروائی کرنا ہے اس میں سب سے جو مشکل سورہ دال ہوتی وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے خود کفالت کی طرف جاہاں بڑتا ہے اور ہم خود کفال ہونے کی کوشش ہمارے ملک میں جس طرح سے محالات چل رہے ہیں اس میں ہم اس طرف جاہاں نہیں رہے اور ہر آدمی کی ڈیپینڈڈ ہوتا ہے کہ ریاست کرے انڈیوجل جو کفالت کی ہے اس میں لوگ اپنے جو حالات بدلنے کی کوشش نہیں کرتے اور ہر چیز کو ڈیپینڈ کرتے ہیں جیسے ایک ٹھوٹی سی اگزامبل لے ہیں ہمارے ملک میں جو جتنی کی فیول یا انرجی کی ریکوائیمنٹ ہے وہ ساری ہم بیرنموری سے پوری کرتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں اور اس امپورٹ کرنے کے لیے آپ کو فاریکس چاہیے تو نورمل ہی ہمارے پاس یہی چیلنج ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے انفلیشن اور یہ ساری چیزوں کا امپیکٹ آتا ہے تو سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے اچھا ایک ایک آپ نے ذکر کیا کرزوں کا یعنی کہ آپ کو ان دیوالیے پن کو ختم کرنے کے لیے یا اپنی جیب کو بھرنے کے لیے میں ریاست کی بات کر رہا ہوں آپ کو مزید کرزے لینے پڑتے ہیں کیا وہ کرزے پھر ریشیڈول نہیں ہو پاتے یا وہ اس کی پیمنٹ کرنے کے لیے جو آپ نے پچھلے لیے ہوئے ہیں جی کرزے تو اسی صورت میں ملیں گے جب آپ کی ملک کے حالات اچھے ہوں بیرونی جو ایجنسیاں ہوتی ہیں جیسے آئی ایم اف ہو گئی ورلڈ بینک ہو گئی آپ کو کرزے اس پر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے لیے چیلنس پڑھ رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ انٹرس ریٹ ہے وہ آپ کا پڑھ جاتا ہے اسی طرح آپ کو کرزے مشکل کنڈیشنز میں ملتے ہیں کہ وہ اپنی شرائط منواہ کے آپ کو کرزے دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اپنی ایکنومی جو ایم اف سروائر نہیں کر پاتی تو دینا اسی صورت میں پاک بل ہوتا ہے جب آپ کے مچین ڈیکٹرز پازیٹیو جا رہے ہوں دیگٹیو صورت میں آپ کو دنیا کرزے بھی نہیں دے تو یہ جفالی اپن کی ایک بڑی مشکل صورتحال ہوتی ہے اور کسی بھی کنٹری جیسے ریسائنٹی آراب نے سریلینگا کا دیکھا وہاں جو کرائیسز آئے ہوں ہیں وہ تو بالکل ساری دنیا نے دیکھیں لیکن الحمدللہ پاکستان کی صورتحال ایسی نہیں ہے پاکستان ایک ایک کنٹری ہے اچھا بالکل پاکستان کی صورتحال پاکستان کی صورتحال ایسی نہیں ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ابھی تھوڑ کچھ لیے کے لیے میں بیرونی دنیا ہماری کیا مدد کر سکے گی اس پہ میں بعد میں آتا ہوں انٹرنلی ہم بحیثیت پاکستانی اگر میرے موں میں خاک اگر اس قسم کی کسی صورتحال سے دو چار ہوتے ہیں یا ہم بینک رپسی کی طرف یا دیوالیہ پن کی طرف جاتے ہیں تو انٹرنلی ہمیں ایسا کیا کرنا ہوگا کسی بھی ملک کی جو دیوالیہ پن کی صورتحال دینا اس میں حکومت کے ساتھ ساتھ وہاں کے ملکی عوام کو بھی اپنے لیے کام کرنا پڑتا ہے بلکل ٹھیک ہے نا اور وہ اسی صورت میں ہوتا کہ لوگ انڈویجیل ستا بے اپنے ملک کی جو حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی جو روزمارہ کی جو ایکٹیوٹیز ہیں یا ہمدھائے ایڈا اس کو چینج کریں اس میں سب سے اپنی چیز اینجی ہے ہمارا میکزیمم جو فورن ایکچینج جو ہمارا جو وہ سپینڈ رہتا ہے وہ ہماری ایڈا جو ہماری ایڈا جو ہوتا ہے چاہے وہ فیول ہو گیا یا ایسی طرح کی اپنی کی ایڈا جو ہوتا ہے اور ہم اپنے جو لائف سٹائل کو چینج نہ کرتے ہوئے فیول یا اینرڈی کے کٹ ڈاون نہیں کرتے اور میکزیمم اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ادنے سے ہمارا فورن ایکس خرچ ہو رہا ہوتا تو ایز ای نیشن ہر آدمی کو چاہیے کہ فیول اینرڈی کو کٹ کرے اپنے لائف سٹائل کو چینج کرے ہمارے اینرڈی کے ساتھ کرائے ہیں لوگ شیڈی ہوتی ہے لیکن ہم اپنے ای سی والی جو فیسلٹیز ہیں اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں تو ایز ای نیشن جو رول پلے کرنا چاہیے آدمی کو وہ نہیں کر رہے ہیں یعنی ایج میز کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں لکجریز کو موقوف کرنا ہوگا اس وقتا وقت یہ کہ میں اور آپ یا ہماری ریاست جو ہے اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو جائے یا کم از کم اس لیول سے اس رس فیکٹر سے باہر نہ آ جائے ہمیں لکجریز سے آوائیڈ کرنا ہوگا آوائیڈ کرنا ہوگا دوسرا ہم امپورٹ آئیٹم کو شاپنگ میں اپنی لسٹ پر ہوتے ہیں اس کو منس نہیں کرتے تو وہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی بنیوئی چیزوں کو انکریج کریں اور امپورٹ آئیٹم کو ڈسکریج تو یہ بہت سارے ایس ایپٹر ہیں اور اس طرح کی بہت بھی چیزیں جسے ہم اپنے ملک کو انکریز سے نکال سکتے ہیں جو اس وقت حالات ہمارے ملک میں ہیں اچھا عشان صاحب آخری سوال کے اب یہ تو ہو گیا کہ انٹرنلی ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کس حد تک یہ کرنے کے لئے تیار ہیں کہ کرزے اب کیا اس موقع پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں کرزے دینے والی ایجنسیز ہیں وہ تو یقین طور پر اپنے ہاتھ کھینچیں گی کہ آپ کے پاس تو ہماری کس حضا کرنے کے لئے بھی پیمنٹ نہیں ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ممالک جن پر بڑا رلائے ماضی میں بھی ہم کرتے رہے ہیں اور انہوں نے ہر مشکل وقت میں ہماری مدد بھی کی ہے وہ اگر آگے آئیں گے تو شاید ہم اس ترمائل سے اس بری سورت سیچویشن سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن اس کے لئے پولٹیکل اسٹیبلیٹی کی بڑی اہمیت ہوگی بہت بہت ضروری ہوگا کیسے دیکھ رہے ہیں اس سینریو کو آپ حالتا بھائی جی بالکل آپ کے سوال ہے کہ ہم دوستوں سے اپنے جو ہلپ مانتے ہیں لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے پچاس سالوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں پر رلائے کرتے ہیں وہ ہر دفعہ مدد کرتے ہیں ہم پرائیسز سے نکلتے ہیں اور دس پندرہ سال بات ہم اسی پوزیشن میں دوبارہ آجاتے ہیں تو دوست بھی ایک وقت تک مدد کرتے ہیں اس کے بعد وہ بھی ہاتھ کے چھلتے ہیں تیر پہ اس طرح سے رلائے کرنا ایک دو دفعہ کیا جا سکتا ہے لیکن بار بار کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو نہیں چلائے دیکھیں ناظرین آپ نے کہ کس انداز سے معیشت دان اس پوری سیچویشن کو دیکھ رہے ہیں اور آخری بات بڑی امپورٹن رہی ہے شیف صاحب کی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ماضی سے سبق نہیں سیکھا ہمیں ہر آٹھ دس پندرہ ایک دیٹھ دھائی کے بعد ضرورت پڑتی ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں سے مدد مانگنی پڑے اور وہ مدد بھی کرتے ہیں کھلے دل کے ساتھ ہمارے ساتھ آتے ہیں ہمیں وہ اسلامی دنیا کا ایک اہم ترین ملک تصور کرتے ہیں اگر اسلام کی طرح دیکھیں اور اگر ہمارے پروسی ملکوں کی بات کریں تو انہوں نے بھی آگے بڑھ کر ہمیں گلے لگایا ہے کیونکہ وہ اس خطے کا ہمیں اہم ترین ملک سمجھتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور کہاں لے کے جا رہے ہیں یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے اور کیوں ایسا ہر چند ایک آدھ دہائی کے بعد ہم ان حالات کی طرف گزرتے ہیں اور کیوں ہم اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھتے یہ بڑا خصوصی اور اہم ترین پوائنٹ ہے جس پر شب اسمیل صاحب کی گفتگو کا اختتام ہوا ہے اسی کے ساتھ ہی میں نے آج کے پرگرام کا بھی اختتام ہو رہا ہے اس اہم ترین نوڈ کے بعد تو ناظرین اگلے پرگرام میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ پاکستان ہمیشہ سے موضوعات کے لیے ذرخیص ترین زمین رہا ہے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں تو نئے موضوع کے ساتھ نئے مہمانوں سے بات ہوگی اگلے پرگرام میں اجازت دیجئے اللہ نکہ بان